ان کے سربراہ سے پرائیم سٹر نے بات بھی کی تو ان کا رسپونس کیا تھا آپ بھی ہوں گے اس میں تھوڑا جب مجھے وہ فوڈ پازی ہوئی تھے لیکن فون پہ میں ان کا رسپونس کیا تھا ان کا رسپونس یہی ہے کہ جی آپ میں میں نویں ریویو کے بغیر بجٹ نمبر شیئر نہیں کر رہا تھا اچھا آپ کو پھر کرنا پڑا میں نے کہا کہ میں نویں ریویو آپ کریں دسویں شروع کریں ہمارے پورا مہینہ ہے دسویں شروع پرائیم سٹر نے ان سے اگری کر لیا کہ ہم شیئر کر لیتے ہیں مجھے ورڈ دے کہ آپ اسی مہینے میں بفور دی فائنل ڈیٹ آپ نویں ریویو کریں گے اس سے پرابلم یہ ہوگی کہ آئی ایم ایف اس نو میڈیکل ڈاکٹر ہیلتھ فنانچل ڈاکٹر نویں ریویو سے مرات یہ کہ ابھی وہ ریویو یہ کمیٹمنٹ تو پرائیم سٹر سے نہیں ہو آئی ایم ایف کی گی کہ وہ دیں گے آگو کس نہیں 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 ہو چکا نا جی تو سٹاف لیول اگریمنٹ ہونا ہے یہ بارہ میں نے ایک پروگرم پاکستان کی تعریف میں ہوئی بیس تیرہ سولہ میں اور فنانس میں تھا اور نہ اس سے پہلے نہ یہ اس کے بعد ہوگا اگر اب تو مکمل ہوئی نہیں سکتا ایک ہی پروگرم پاکستان کی تاریخ میں ہوئی آل ٹویل ریویوز ٹیکنیکل کے بعد اسی وقت ایس ایل ای سائن کرتے تھے جوانٹ پریس کانفرنس کرتے تھے پوری قوم دیکھتی تھی وہ اس اس تفاہی انہوں نے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بجٹ آپ نے ان کو بھیج دیا وہ ریویو کر رہے ہیں بجٹ ہم نے اس کا میکروپ ان سے شیر کر بھی ہے اچھا سا پھر اس بجٹ میں کوئی عوام کے لئے کونسیشن تو نہیں ہوگی کوئی آئی ایم ایف تو چاہتی نہیں کونسیشن نا وہ چاہتی نہیں سیاسی بجٹ آئے تو نہیں یہ اس میں عوام پر بوجھ کوئی نہیں ہوگی let me put it in a different way پھلا پتا ہے تو صحیح نا کہ عوام کے لئے کیا ریلیف آ رہا رہا ہے نہیں نہیں ریلیف میں وہ میں میں ام نا سپوز ہوگی تو بجٹ پاس کبھی نہیں ہے لیکن عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے that's for sure کچھ سیلری رائز کرنے کا ذہن میں ہے انشاءاللہ سب کچھ کریں گے جی کیوں نہیں کریں گے ملکہ یہ رائٹ ہے یہ زرداری صاحب کی طرف سے بھی آیا تھا آپ لوگوں کے لئے کہ جی چالیس پرسنٹ بڑھا دیں پینتالیس پرسنٹ دیکھیں جو affordability ہوگی انہوں نے سندھ کی گورنمنٹ کے لئے کہا تھا یہ سندھ میں میکسیمو ہم ان کے لئے پوری کچھ کریں گے یہ وہ ہمارے بہن بھائیوں کے لئے اگرچہ آپ لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے ایک سوا سال ہوئے ہیں عمران صاحب کی economy کے اوپر ہم نے بہت criticism کیا لیکن obviously ان کی economy جائے کرتی تیرہ پرسنٹ پہ تو ہم بہت شورم جائے کرتے ہیں اس سے پہلے دواز شریف صاحب کے دور میں آپ کے دور میں economy اس سے بہت بہتر تھی آپ کی جو growth rate تھی آپ کی growth economy بہت بہتر تھی یہ minus میں چلے گی two پہ چلے گی آپ six پہ گئے ہوئے تھے اب جب ہم دیکھتے ہیں اور کوئی میں ڈیٹیل میں نہ بھی جاؤں آپ اگر ہنٹر پرسنٹ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور میں آپ سے agree بھی کرلوں نا کہ سارا political stability اس ویہ سے ہو اس ویہ سے ہوا جو آپ election کے لیے ڈار صاحب جائیں گے تو آپ کی پارٹی کو فیس کرنا پڑے گا نہ زرداری صاحب کو نہ عمران خان صاحب کو نہ میڈیا کو آپ کی پارٹی کو اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا عوام وہ کس طرح satisfy کریں گے کہ جناب ہم 36% مہنگائی کے ساتھ حکومت کی ہے جب آپ ریڈیو پاکستان پشاور پہ اٹیک کریں گے پلینڈ اور اس پر پیٹرل بوم اس پر پلاسٹک کے تھیلوں میں لہا کے پھینکیں گے جب آگ لگے گی تو جب وہ آئے گا نا فائر برگیٹ تو یو ٹھنک ایک دم سے وہ موہ دکھایا گا تو بند ہو جائے گی یہ سارا اس کا کونسیکوینچل ہے جو کچھ ہے اور اکانومی جو ہے نا سوچ آن سوچ آب بجلی کا بھٹن نہیں ہے یہ سب رہا ہے یہ ایک سرکتے ہیں یہ تیکنیکل بات کریں نا عوام کہتی ہمیں ریلیف نہیں دیا پی ڈی ایم کی گھر نہیں دیکھیں نا اگر پچھز آر کا کرزہ لے کے انچالز 49000 پہ چھوڑ کے جائیں گے اور چاہے 12% تو ایک سائیکل شروع ہوگی نا بشش سائیکل اور آپ روپائے کو 190P پہ چاہے لے کے جائیں گے 123 سے جواب نے ٹیک اور کیا تو اس کے ایک بشش سائیکل ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اس کا جو اس کو ٹھیک کرنا ٹائم چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پرمننٹ ڈیکرائن ہو رہے تھے وہ رک گئی ہے اور سر یہ جو ایکانومی کی سیچوشن اس وقت نوازشری صاحب نہیں آ رہے کہ الیکشن اناؤنس ہوں گے تو میں آؤں گا تاکہ لوگوں کو کوئی بتاؤں کہ جی میں آگے ڈیفرنس ڈالوں گا یہ بھی دیکھیں جو پارٹی جب بھی کہے گی میاں صاحب آئیں گے الیکشن سے پہلے آئیں گے اور ان کا جو میڈیکل کوئی پچھ رہتا ہے آپ کو بھی پتہ ان کی انٹرائمشن جو ہے وہ ہونے والی ہے ابھی تک انہوں نے نہیں کروائی لیکن پارٹی جب بھی کہے گی ہم شور میاں صاحب انچاللہ بل دار صاحب جاتے جاتے بریک پہ جاتے جاتے ہیں میاں دادی جو لوگ جا رہے ہیں جی پی ای میں لن نے کو گارنٹی دی ہے پی ٹی کے جو لوگ جا رہے ہیں کہ آپ لوگ لیں گے ان کو نہیں کوئی ایسا ریجمنٹ نہیں ہے جی گارنٹ سوڈ نوٹ بی براؤٹ ہے اچھا مدھا آپ ان کو پی پارٹی میں ٹکٹس کے نیکس سیلیکشن کے لیے بھی نہیں لیں گے تو ہمارے اپنے بھی کینڈیٹس ہیں جی کیسے لیں گے